ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل روبین فیشن ڈیزائنر تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کرتی کا ایک بہت سدہ بہار ڈیزائن سکھانے جا رہا ہوں حالانکہ یہ جو ڈیزائنیں کافی پرانا ہیں لیکن آج بھی لوگ اسے بڑے شوک سے پہنتے ہیں اور پہننے کے بعد بہت خوبصورت یہ ڈیزائن لگتا ہے بہت آسان طریقے سے یہ ڈیزائن بن بھی جاتا ہے اور دوستو ساتھی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہم سے سلائج سیکھنا چاہتے ہو آن لائن یا پھر آف لائن تو سکرین کے اوپر آپ کو دو نمبر دکھائی دے رہے ہوں گے انہیں نمبر پر کال کر کے آپ پورے کورس کی ڈیٹیلز ہم سے لے سکتے ہو تو فینڈز اب شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور سیکھتے ہیں کچھ نیا تو دوستو کرتی کے اس صدہ بہار ڈیزائن کو بنانے کے لیے آپ کو نورمل کورتی کے طرح ہی کورتی میں مارکنگ کرنی ہے جو بھی آپ کا سائز ہو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ اس کا فرنٹ ہے اور یہ اس کا بیک ہے میں نے کورتی کی پوری کی پوری مارکنگ کر رکھی ہے لیکن اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے اس میں پریٹ لگائی جاتی ہے جیسے ہم ڈارٹ بھی بولتے ہیں اب وہ ڈارٹ کیوں لگائی جاتی ہے کیونکہ ڈارٹ سے ہی اس کا جو ہے پورا پورا وہ ڈیزائن کا جو کریشن ہوگا اب ڈارٹ آپ کو لگانی کیسے یہ دیکھئے عام طور پر یہ جو لمبائی والی جائے ہوتی ہے یہاں سے ہم جو ڈارٹ کا جو پوائنٹ ہوتا ہے ساڑھے دس یا پھر گیارے کے قریب ہوتا ہے تو ہم اس میں ساڑھے دس انچ پر یہ دیکھیں ساڑھے دس انچ کی دوری پر ایک نشان لگانا ہے آپ کو اور یہاں سے جو دوری رکھنی ہے آپ کو وہ آپ کو رکھنی ہے ساڑھے تین یا پھر پونے چار آپ رکھ سکتے ہو یہ دیکھیں میں پونے چار انچ کی دوری پر ایک نشان لگاؤں گا یہ ہو گیا ہمارا ڈارٹ پوائنٹ اب ڈارٹ کی جو لمبائی وہ آپ کو کتنی رکھنی ہے ڈارٹ کی جو لمبائی ہم رکھیں گے آٹھ انچی دیکھیں آٹھ انچ آپ کو ڈارٹ کی لمبائی رکھنی ہے باقی آپ سات انچ بھی رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو میں آٹھ انچ ڈارٹ کی لمبائی رکھ رہا ہوں تو دیکھیں یہاں سے جو دوری ہے وہ لیے میں نے لگا پونے چار تو یہاں سے بھی بلکل سیدھی آپ کو اس پرکار سے ایک لائن سٹریٹ کھینچ لینی ہے یہ دیکھیں بلکل سیدھی لائن کھینچیں گے تو یہ ہو گیا ہمارا ڈارٹ کا مارک اب دوستو یہ جو ڈارٹ ہوتی ہے نا ڈارٹ کو جب ہم اس پرکار سے لگاتے ہیں تو یہاں سے ہمارا لگ بھگ آدھائیں چیدر سے اور آدھائیں چیدر سے کپڑا ڈارٹ میں چلا جاتا ہے تو بس آپ کو چینج کیا کرنا ہے چینج آپ کو یہ کرنا ہے عام طور پر ہم اس پرکار سے کٹنگ کر دیتے ہیں تو اگر آپ یہی سے کٹنگ کر دو گے تو یہاں سے جب آپ ڈارٹ لگاؤ گے تو ادھر سے آپ کا مارجن کم رہ جائے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو بس اس مارجن کو آگے لینا ہے ایک انچ کیسے لینا ہے یہ دیکھئے بلکل ایزی ہے جیسے یہ جو نشان ہے اس نشان کو آپ یہاں پہ لگا لو اور اس نشان کو آپ ادھر لگا لو اس نشان سے آپ کو ایک انچ کپڑا جو ہے اہشٹا رکھنا ہے یہ دیکھئے یہ شیپ پٹی ہے وہ شیپ پٹی کو آپ اس پرکار سے رکھیں یہاں پر آپ کو اپنے آپ جو ہے ڈارٹ کا مارک بنتا ہوا نظر آئے گا یہ دیکھئے یہ جو ڈارٹ کا مارک آپ کو بنتا ہوا نظر آرہا ہے نا یہ دیکھیں اس پرکار سے تو بس اسی شیپ میں آپ کو یہاں پر ڈارٹ لگانی ہے یہ ڈارٹ لگے گی کیسے وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس کی ایک پوری فنشنگ کے ساتھ پہلے ہم کٹنگ کر لیتے ہیں آگے اور پیچھے اس میں میں نے ڈارٹ کو لگانا ہے تو فنشنگ سے کٹنگ کیسے ہوگی یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پر میں کٹ لگا لیتا ہوں یہاں سے ہم اس کا چاک اوپن رکھیں گے اور ایک کٹنگ ادھر لگا لیتا ہوں جہاں سے اس کو میں نے بند کرنا ہے اب یہ جو میں نے نشان لگایا ہے یہ والے یعنی اس نشان کو چاروں طرف لگا لینا ہے چاروں طرف مطلب کیسے یہ دیکھئی اس پرکار سے اب ایک سائیڈ تو یہ لگی رہا ہے نشان ڈارٹ کا اب اس نشان کو ہم اس سائیڈ بھی اس پرکار سے رکھیں گے اور اس کو پلٹ کے لگا لیں گے پلٹ کے کیسے لگانا ہے تھوڑی سی بس تھپی مار نہیں اور نشان اوبر کر آپ کا ادھر بھی آ جائے گا یہ دیکھیں یہ نشان اوبر کر آپ کا ادھر بھی آ گیا تو جیسے یہ نشان میں نے آگے لگایا ہے سیم پیچھے بھی آپ اس نشان کو لگا لیں تو پہلے جو میں نے نشان لگایا تھا وہ آگے والے حصے میں لگایا تھے اب اسی پکار سے ان کو دیکھیں تھوڑا تھوڑا اس پکار سے آپ نے تھپی مارنی ہے اور یہ نشان آپ کے اس سائیڈ بھی بالکل ایکول بالکل برابر آ جائیں گے اب کیونکہ دوستو یہ جو ڈیزائن ہے یہ بنے گا بیک سائیڈ میں ٹھیک ہے تو آگے تو نورمل ہم پلیٹس لگا ہی لیں گے اب بیک سائیڈ میں اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے ان نشانوں کو آپ نے بیک سائیڈ کا جو سیدھا حصہ ہے اس میں ہی لگانا ہے جیسے مالو یہ اندر کا حصہ ہے لیکن آپ کو اس کو باہر کے سائیڈ لگانا ہے کیونکہ جو ڈیزائن کریٹ ہوگا وہ باہر کے سائیڈ کریٹ ہوگا کیسے ہوگا آپ کو سیم کپڑے کی یہ دکھو یہ دکھو میں نے جو سیم کپڑے کی ڈوری بنا رکھی نا اب یہ آپ کو ڈوری لینی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ڈوری ہے آپ کو اس پرکار سے چھوٹی چھوٹی ڈوری کٹ لینی ہے لگ بگ دو دو انچ کے قریب اس پرکار سے یہ لگ بگ دو انچ کے قریب آپ کی ڈوری ہونی چاہیے اور اس کے چھوٹے چھوٹے آپ کو ٹکڑے کر لینے اب یہ ٹکڑے کرنے کتنے ہیں آپ کو وہ میں آپ کو بتا آتا ہوں اس کے لئے آپ کو مارکنگ کرنی پڑے گی کہ آپ کو کتنی اس کے اندر یہ پلیٹس لگانی ہے یعنی کہ کتنی اس کی دوری رکھنی ہے یہ گھنڈی لگانے کے لئے تو یہ دیکھیں یہاں سے یہ جو پہلا نشان ہے پہلے نشان سے آپ کو ٹھیک ہے چھوڑ دینا تھوڑا سا ایک انچ کی دوری پر یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے اور سات یعنی کہ آپ کو ایک دو تین چار پانچ چھے اور سات ٹوٹل سات آپ کو اس میں گھنڈی لگانی ہے تو اوپر اوپر کا جو نشان ہے یہاں سے آپ کو شروعات نہیں کرنی ایک انچ چھوڑتے ہوئے کرنا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے اور سات تو کل ملا کے آپ کو جو گھنڈی لگانی ہے یہ دیکھیں اس پرکار سے سیدھے حصے میں ہی لگانی ہے یہ گھنڈی ہے یعنی کہ دوڑی کی آپ کو گھنڈی بنانی ہے اس پرکار سے اس کو فولڈ کریں گے اور فولڈ کرتے ہوئے آپ نے اس گھنڈی کو اس پرکار سے رکھنا ہے دیکھیں کیسے رکھنا ہے یہ جو اوپن والا سپیس ہے یہ والا یعنی کہ یہ تو بند حصہ ہے یہ آپ کو رکھنا ہے باہر کے سائیڈ اور کھلے اسے کو آپ نے اس پرکار سے رکھنا ہے اور اوپر سے سٹارٹ نہیں کرنا نیچے والے نشان سے آپ کو شروعات کرنی ہے یہاں سے دیکھیں اور بلکل پاس پاس میں اس کو سلائی لگاتے جانا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات سات ادھر لگانی ہے اور سات آپ کو ادھر لگانی ہے تو دوستو اب دیکھئے یہ جو میں نے ڈوری بنائی ہے اب ڈوری کو لگانا کیسے یہ پہلا اوپر کا نشان آپ کو چھوڑ دینا ہے سیکنڈ والے سے سٹارٹ کرنا ہے اور اس کو آپ نے اس پرکار سے رکھنا ہے یہ دیکھیں بلکل برابر رکھنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اور اب اس میں سلائی آپ کو کیسے لگانی ہے یہ دیکھیں اس کو بلکل اس کے پاس رکھیں گے اور اس پرکار سے سلائی کے شروعات کرنی ہے یہ پہلی ڈوری میں نے لگا لی ہے اب سیم اسی پرکار سے اس کے بلکل جسٹ سامنے آپ کو دوسری ڈوری کو رکھنا ہے ڈوریاں لگاتے سے میں آپ کو کس چیز کا وشیش طور پر دھیان رکھنا ہے وہ میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں یہ دیکھیں جیسے اس ڈوری کو میں نے آپ پہ رکھا یہ جو ڈسٹینس نے یہ والا بلکل آمنے سامنے بلکل اکل ہونا چاہیے بلکل برابر یہ ڈسٹینس آپ کا ہونا چاہیے یہ دیکھیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ڈوری باہر جاری ہے کسی ڈوری کی لیندھ کم ہے کیونکہ یہ چیزیں بہت باریک ہوتی ہیں اور ان سے ہی لک خراب بھی ہو جاتا ہے اگر تھوڑا سو ہی گیپ اس میں ہلکا فلکا ہو جائے تو یہ دیکھیں بلکل یہ ایک دم ایک سیدھ میں آنی چاہیے یہ دیکھیں اور اس پرکار سے دھیرے دھیرے آپ کو اس کرم کو جاری رکھنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو تین ڈوریاں میں نے لگا لی ہیں میں نے ٹوٹل یہاں پر ایک دو تین چار پانچ چھے سات اس پرکار سے یہ چھوٹے چھوٹے ٹکرے ہیں ڈوری کے ان کی گھنڈی بنا کے لگانی ہے اس گھنڈی کے اندر سے پھر ہم نے جو یلوگ الگ کی ڈوری اس کو نکالنا ہے بنے رہیں تاکہ آپ کو ایک ایک چیز آسانی سے سمجھا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہو ایک دو تین چار پانچ چھے سات ٹوٹل سات ڈوریاں میں نے ادھر لگائی ہیں نا یہ اب یہاں سے آپ کو اس پرکار سے دھاگی کو کٹ کر لینا ہے نیچے سے بھی دھاگی کو کٹ کر لو اب آپ کو آنا ہے دوسری سائیڈ دوسری سائیڈ آپ کو ڈوری کو کیسے لگانا ہے یہ دیکھیں اب ادھر سے شروعات کریں گے بس سیم وہی پروسیزر رہے گا جو چینجز کرنا ہے آپ کو بس وہ یہ کرنا ہے کہ اب یہ جو ڈوری ہے اس کو آپ نے ایسے لگانا ہے بندوالا بھاگ آپ کو آؤٹ سائیڈ رکھنا ہے اور یہ جو اوپن سپیس ہے وہ آپ کو اپنی سائیڈ رکھنا ہے یعنی کہ رائٹ ہینڈ کی سائیڈ یہ دیکھیں تو دونوں سائیڈ آمنے سامنے یہ جو ہم نے گھنڈیاں بنائی ہیں اب آپ کو کیا کرنا ہے یہاں سے یہ جو ایکسٹر ڈوری کا مارجن ہے اس کو آپ کو کٹ کرنا ہے بلکل کم مارجن آپ کو رکھنا ہے زیادہ مارجن نہیں رکھنا بس اتنا ہی مارجن رکھنا ہے کہ یہ جو سلائی کے ساتھ دیکھتا رہے یہ دیکھیں کیونکہ جب آپ پلیٹ لگاؤ گئے تو پلیٹ لگاتے سامنے آپ کو یہ مارجن ایڈیٹیٹ نہیں کرے گا کم سے کم مارجن آپ کو رکھنا ہے اور بڑے ساوہدھانی پورو کٹنگ کریں ایسا نہ ہو کہ مارجن کے چکر میں ڈوری کے چکر میں آپ نیچے سے سوٹ کی کٹنگ کر دو تو اس پرکار سے میں آپ کو ایک چیز اوہ کے لئے کر دیتا ہوں دوبارے یہ جو ڈوری میں نے لگائی نا اس کی اوپر یہ آپ کو سوٹ کے بیک پارٹ میں لگانی ہے وہ بھی سیدھی طرف کیونکہ اب اس میں جب ہم پلیٹ ڈالیں گے تو کیسے لگانی ہے پلیٹ یہ دیکھیں اس کو میں اب سوٹ کو اٹھا کر لیتا ہوں اور جو بھی ایکشٹر مارجن ہے اس کو ہم کٹ کر لیں گے ایسے اب دیکھیں پلیٹ آپ کو کیسے لگانی ہے جو کی بہت آسان ہے جو بھی ایکشٹر دھاگے پہلے میں کٹ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں اس پرکار سے اس کو پکڑیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو پکڑ لیا اور اب پلیٹ کیسے لگے گی دیکھیں یہ سلائی آپ کو نظر آ رہی ہوگی ہلکی ہلکی سی ٹھیک ہے بس اس سلائی کے اوپر آپ کو سلائی لگانی ہے لیکن پلیٹ لگاتے سمیں کیا کرنا یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو ایک کورنر بنانا ہے ہلکی سا جیسے ہم بلاوز میں لگاتے ہیں یہ دیکھیں اور اس سلائی کے اوپر بس سلائی لگاتے جائیں تھوڑا سا ایکشٹر مارجن رکھیں بس ہلکی سلائی سے تھوڑا سا ادھر آپ کو سلائی لگانی ہے اور ادھر سے اس کو ایسے نکالنا ہے دیکھیں یعنی کہ یہاں سے تو میں نے شروعات کری اور یہاں سے میں نے اس کو نکالا اور یہ جو پلیٹ ہے آپ کی کچھ اس پرکار سے آپ کو نظر آئے گی یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ آپ کی پلیٹ آپ کو کچھ اس پرکار سے نظر آئے گی اس کو جب آپ ناکھون سے پریس کرو گے تو یہ دیکھئے اور اسی پرکار سے یہ سلائی بھی آپ ادھر لگا لیں یہ دیکھیں اس طرح سے تو دونوں ہی سائیڈ میں نے اس پرکار سے سلائی لگا لی ہے سلائی کو لگانے کے بعد اس کو اچھی طرح سے پہلے پریس کر لیں گے کیونکہ اس کے اندر ایک بات جب ہم ڈوری لگا لیتے ہیں تو بعد میں اس کو پریس کرنے میں دکت آتی ہے تو پہلے ہی پریس کر لو تاکہ اس کی جو پلیٹس ہیں اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے تو ابھی تو میں نے صرف بیک سائیڈ میں یہ گھنڈی لگا کے پلیٹ لگائی ہے اب آگے بھی آپ کو بہت کوئی سمپل میں اسی پرکار سے پلیٹس لگا لینے ہیں تو فرنس اس کو میں نے پریس کر لیا ہے پریس کرنے کے بعد آپ دیکھیں یہ جو لمبی سائی میں نے ڈوری بنائی ہے نا یہ والی اگر آپ کو ڈوری نہیں بھی بنانی آتی ہے ڈوری کیسے بنتی ہے تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا کہ لمبی ڈوری کیسے بنائی جاتی ہے آپ دیکھیں اس ڈوری کو آپ نے بہت آسان طریقے سے اس گھنڈی کے اندر ڈالنا ہے اس کو میں نے ڈال لیا اور اس کو میں نے اس پرکار سے نکال لیا اور آگے سے اس کو بلکل برابر پکڑوں گا میں اس طریقے سے بلکل برابر آپ ایسے بھی دیکھ سکتے ہو یہ دیکھیں آگے سے بلکل اس کو میں برابر پکڑ لیتا ہوں ٹھیک ہے دونوں سائیڈ سے بلکل یہ برابر ہو چکی ہے اب آپ اس کو ڈوری کو اپنی چوئیس کے اکوڈنگ جیسے ہم شروع میں لیس ڈالتے ہیں ویسے بھی لگا سکتے ہو کوئی بھی ڈیجائن اس کے اندر کر سکتے ہو جیسے بھی آپ کو اس میں صحیح لگے میں تو بلکل نورمل طریقے سے اس کے اندر ڈالوں گا یہ دیکھیں ادھر سے اس کو میں نے ڈال دیا یہ ڈوری کو میں نے اس کے اندر ایسے ڈال دیا ٹھیک ہے اور اب دوسرے چھوڑ کو اس کے اندر ڈال لیں گے اس پرکار سے ٹھیک ہے اور اب اس کو ادھر ڈالوں گا تو فرنس اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہے اس کا بیک پوشن جس میں میں نے یہ ڈوری ساری سیٹ کر لی ہیں اور اب اس کے آگے آپ اپنی چوز کے یا تو فینسی ہنگنگ لگا سکتے ہو یا پھر کپڑے کے ہنگنگ بنا کے بھی لگا سکتے ہو وہ آپ کی چوز پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیسے ہنگنگ لگانا چاہتے ہو ابھی اس میں یہ ہے پیچھے کا پارٹ یہاں پر ہم کوئی سا بھی گلہ بنا لیں گے جو بھی آپ کی چوز ہو اور آگے بھی میں نے پلیٹس اس میں لگا لی ہیں اور پلیٹس لگانے کے بعد اس میں آپ کو اپنی چوز کا کوئی بھی گلہ بنا لینے ہو مین جو ہے آج کی ویڈیو کا وہ ہے یہ ڈیزائن جو کہ ایک سادہ بہار ڈیزائن ہے جو میں نے آپ کو سکھانے کی کوشش کی ہے اور رہی بات اس کی فٹنگ کی تو آپ کی جانکاری کے لیے میں ایک چیز اور بتا جاتا ہوں جب آپ ایسا کوئی سوٹ بنا ہو جس میں یہ ڈیزائن کر رہے ہو تو اس کی جو فٹنگ ہے نا تھوڑی سی آپ کو لوز رکھنی ہے کہاں سے لوز رکھنی ہے کمر والی جگہ سے جو بھی آپ کا فٹنگ کا نشان ہے جیسے کی یہ دیکھیں اس میں جو فٹنگ کا نشان ہے یہ والا ہے نا تو فٹنگ تھوڑی سی اس کی لوز رکھو کیونکہ لوز رکھو گے تو پیچھے سے جب آپ اس کی ڈوری کھیچو گے نا تو کھیچنے کے بعد اور زیادہ اچھا اس کا لک آئے گا موسیقی